میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر موجود ہے کہ آئندہ آنے والے چند دن میں ایک بڑا سیاسی اپسٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ جو بڑا سیاسی اپسٹ ہونے جا رہا ہے اس پرے سیاسی اپسٹ کی ابتدا آٹھ ستمبر کے جلسے سے ہوگی بڑی پرییکنگ نیوز دے دوں تحریک انصاف کے بہت سے افراد بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا آٹھ ستمبر کا جلسہ ہوگا کیا آٹھ ستمبر کے جلسے میں لوگ آئیں گے کیا آٹھ ستمبر کے جلسے سے پہلے پھر جلسہ کینسل تو نہیں ہو جائے گا بڑییکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو اور چند اپنے اور قریبی ساتھیوں کو یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں راناظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں راناظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹوک پاکستان میں اب جلسوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے جلسے ہرتالے جلوس احتجاج اب اس کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور یہ سیزن حکومت کو نہ صرف لے ڈوبے گا بلکہ یہ جلسے جلوس احتجاج ہرتالے شٹڈڈون پیہ جام یہ تمام چیزیں حکومت کی الویدائی تقریبات ہوں گی ان چیزوں سے حکومت کے جانے کی آپ کو واضح طور پر نوید نظر آئے گی سب سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دے دوں تحریک انصاف کے بہت سے افراد بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا آٹھ ستمبر کا جلسہ ہوگا کیا آٹھ ستمبر کے جلسے میں لوگ آئیں گے کیا آٹھ ستمبر کے جلسے سے پہلے پھر جلسہ کینسل تو نہیں ہو جائے گا تو آج آج کے دن تک کیونکہ آپ کو ایک بری اور بریکنگ نیوز دے رہا ہو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو اور چند اپنے اور قریبی ساتھیوں کو یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا اور آٹھ ستمبر کا جلسہ آغاز بھی ہوگا اور احتتام بھی ہوگا اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آغاز اور احتتام یہ کیا لفظ رہ ہو رہے ہیں آغاز اس حوالے سے ہوگا کہ یہ جلسہ پنجاب کی حدود میں یہ جلسہ اتنا برا جلسہ ہوگا کہ جس کے بعد کسی اور جلسے کی اجازت لینے کی شاید ضرورت ہی پیش نہ آئے اور اس جلسے کے بعد ایسا محول بن جائے کہ آپ کو کپتان کے سیاسی محالفین کپتان کے وہ محالفین جو سیاست میں کپتان کو مائنس کرنے چلے تھے اس جلسے کے بعد آپ کو وہ تمام سیاسی محالفین خود مائنس ہوتے نظر آئیں گے میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر موجود ہے کہ آئندہ آنے والے چند دن میں ایک بڑا سیاسی اپسٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ جو بڑا سیاسی اپسٹ ہونے جا رہا ہے اس بڑے سیاسی اپسٹ کی ابتدا آٹھ ستمبر کے جلسے سے ہوگی ہو سکتا ہے اس جلسے سے ایک یا دو دن پہلے ہو جائے لیکن ستمبر کے ہی مہینے میں اس بڑے سیاسی اپسٹ کی ابتدا ہوگی اور وہ اپسٹ تحریک انصاف کا نہیں ہوگا وہ اپسٹ مسلم لیگ نون پاکستان پی بس پارٹی اور ان کی تحادی جماعتوں کا ہوگا اور اس کو سارا فائدہ اس کا واضح طور پر اگر کسی کو ملے گا تو وہ فائدہ تحریک انصاف کو ملے گا ایک چیز تو فائنل ہے کہ آج کے دن تک کپتان اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کپتان نے اس بات پر سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہر صورت میں جلسہ ہوگا اور اس جلسے کو روکنے کی کوشش کرنا اس جلسے کی راہ میں رکاوت پیدا کرنا یا اس جلسے کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرنا کہ جسے جلسہ رکھ سکے تو اس کے برے سخت ترین رد مل سامنے آئے گا آج سنبر کے جلسے کے حوالے سے کپتان نے یہ بھی واضح کہہ دیا ہے کہ یہ جلسہ تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کے لیے امتحان ہے جو سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے تبدیلی لانی ہے جو سمجھتے ہیں کہ اب تبدیلی کی ہوا چل پری ہے جو سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی منزل کو پانا ہے دوسری آپ کو ایک بری بریکنگ نیوز دیتا جنب محسوس لشستوں کا فیصلہ آتا ہے محسوس لشستوں کے فیصلے میں بری واضح طور پر چیزیں لکھی جاتی ہیں اس کے بعد الیکشن کمیچن کچھ کچھ بلکل ممولی سے ہل جل کرتا ہے لیکن اس کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے اس پورے فیصلے کو سبوتاز کرنے اس پورے فیصلے کو بلکل گرانے اور اس پورے فیصلے کو بلکل ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت سی لابنگ بھی کی جاتی ہے میں ذکر اس کا نہیں کر سکتا لیکن بہت سی ایسی لابنگ بھی ہوتی ہے کچھ لالچ بھی دی جاتی ہے کچھ لوگوں کو منانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے حق میں آیا ہوا فیصلہ جو ہے اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کو محسوس چھستے نہ ملے آپ نے پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں وہ ساری چیزیں دیکھیں پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں جو کچھ اس حوالے سے ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا میرے پاس تو یہاں تک خبر ہے کہ کسی کو ڈرانے اور دمکانے تک کی بھی کوشش کی گئی لیکن آپ کو ایک بریکنگ نیوز اس خبر میں سے دے رہا ہوں بڑی خبر دے رہا ہوں بلکہ اہم ترین خبر دے رہا ہوں اہم ترین خبر یہ ہے کہ محسوس نشستیں تحریک انصاف کی ہوں گی بڑی سادش اس حوالے سے ایک ناکام ہو چکی ہے اور آپ کو بالکل تیار فیصلہ پر آہے جو تفصیلی فیصلہ ہوگا جو مکمل فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مندرجہ جات کو پڑھ کے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی ترمیم کوئی سادش کوئی اور چیز جو ہے کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی پھر خبر دے رہا ہوں آپ کو آٹھ تحریک کا جلسہ بھی ہوگا محسوس نشستیں بھی تحریک انصاف کو بھی لیں گی اور اس پہ ہونے والی سادشیں کرنے والے سادشیں کرنے والے ناکام بھی ہوں گے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی تیسری خبر آپ کو دے دیں ایک دفعہ پھر کوشش کی جا رہی ہے پھر مختلف ذرائع سے اس بات کی برپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کپتان کے جلسے کو روکا جائے سننے میں ایک اس حوالے سے پھر ایک رابطہ اب یہ رابطہ سیاسی رابطہ ہوتا ہے یہ رابطہ تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار کے ساتھ ہوتا ہے تو تحریک انصاف کا وہ ذمہ دار واضح طور پر یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم اب آپ کی کسی بھی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اب کپتان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کسی صورت میں جلسہ نہیں روکنا لہٰذا اب ہم میں سے کوئی بھی آپ کی کسی بھی چال میں کسی بھی سادش میں کسی بھی بھکاوے میں نہیں آئے گا اور اس طرح ایک بڑی سیاسی چال کو ناکام بنا دیا گیا مزید اتنی زیادہ اپ ڈیٹ ہے کہ جس کی انتہا کوئی نے کل ہرتال ہوگی یا نہیں اس پر بھی بات کریں گے اگر اگرے بھی لوگ پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ